اسلام علیکم سٹوڈنٹس کل ہم نے دیکھا تھا فائلم پلیٹیل منتس اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اس کی مزید تین کلاسز ہوتی ہیں تو آج اس کی پہلی کلاس اور تربیل ایریا کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو فسٹ افال ہم یہ دیکھیں گے کہ کلاس تربیل ایریا کو کلاس تربیل ایریا کا نام کیوں دیا گیا ہے تو یاد رکھیں گا سٹوڈنٹس کلاس تربیل ایریا کے اندر جو آرگنزم ہوتے ہیں جب وہ موومنٹ کرتے ہیں وارٹر کے اندر چلتے ہیں تو ان کی موومنٹ کی وجہ سے تربیل ایریا ہوتی ہے فیزکس کے اندر آپ لوگ انہیں پڑھا ہوگا تربیل ایریا کا ہم نے پڑھا تھا تو تربیل ایریا جو ہے وارٹر کے اندر ان کے موو کرنے کی وجہ سے ان کی باڈی کے اوپر سیلیا موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے ان کے اندر تربیل ایریا ہوتی ہے تربولنس شو کرنے کی وجہ سے اس کلاس کے آرگنزم کو تربی لیرین کا نام دیا گیا ہے اور اس کلاس کو ہم کلاس تربی لیریا کہتے ہیں پھر کلاس تربی لیریا کے اندر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فری لیوینگ آرگنزم جو ہیں وہ شامل ہیں فار ایکزمپل کچھ آرگنزم کو جیسے وال واکس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کلونیز کی فارم میں رہتے ہیں تو کلاس تربی لیریا کے آرگنزم جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں فری لیوینگ ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس تربیل ایریا کے اندر جو نمبر آف سی پی شیز ہیں جس طرح فائل امپلیٹی ہیلمنٹس کی اوورال سی پی شیز ہم نے دیکھا تھا کہ بیس ہزار سی پی شیز ہیں لیکن کلاس تربیل ایریا کے اندر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ تھری تھاؤزن یعنی تین ہزار سی پی شیز جو ہے وہ اب تک ڈسکور ہو چکی ہے پھر اس کے سائز کی بات کرتے ہیں تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ موسٹی ٹروپیکل ایریاز جو ہیں ان کے اندر جو آرگنزم ہوتے ہیں ان کا سائز بہت سمال ہوتا ہے ایون کہ ان کا سائز ون سینٹی میٹر بھی ہو سکتا ہے اور میکسیمم جو ہے کلاس تربیل ایریا کے آرگنزم کا سائز سکسٹی سینٹی میٹر تک بھی ہو سکتا ہے یہ اس کا سائز ہے اور سمال لیسٹ سائز ون سینٹی میٹر والا ہمیں ٹروپیکل ایریاز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے یہ تھا اس کا انٹروڈکشن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جنرل کریکٹرز کیا ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آرگنیزم اگر تربول ایریان ہے تو وہ کیوں ہے تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ درجزیل جو کریکٹرز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آرگنیزم ہے یہ کلاس تربول ایریان سے بلان کرتے ہیں تو فرس نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر فری لیونگ باٹم ڈیویلرز شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے آل ریڈی آپ کو بتایا کہ جو آرگنیزم ہوں گے وہ کیا ہوں گے فری لیونگ ہوں گے نیکس کہتے ہیں کہ باٹم ڈیویلرز باٹم ڈیویلرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرگنیزم جو ہے یہ وارٹر کے اندر بلکل باٹم والی سرفیس جو ہوگی وہاں پر یہ کیا کریں گے رہیں گے نیکس جس کے بعد بت nada گیا ہے کہ اس کی کچھ سپیلز کلاس تربولیرین سے تعلق رکھنے والے آرگنیزم کی کچھ سپیلزز کا جو ہیبیٹیٹ ہے مسکن ہے جہاں پر رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے میرائین ہوتا ہے اور کچھ سپیلز کا جو مسکن ہے وہ فریش وارٹر ہوتا ہے فریش وارٹر وہ ہوتا ہے جس کے اندر سال کی کنسنٹریشن کم ہو جیسا کہ ریورز وغیرہ اور میرائین وارٹر وہ ہوتا ہے جس کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہو تو یہ جو آرگنیزم ہیں یہ دونوں انوائرمنٹ کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں پھر کہتا ہے کچھ سپیشیز ان کی ایسی ہیں جو کیا کرتی ہیں کرال کرتی ہیں چلتی ہیں آندہ سینڈ سینڈ کے اوپر سٹونز پتھروں کے اوپر اور کیا ہے آگے ویجیٹیشن سار سبز جگہوں پر جیسے مونٹینز وغیرہ ہو گیا تو ان کی کچھ سپیشیز یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ فریش وارٹر میں بھی رہتی ہیں میرائن وارٹر میں بھی اپنی لائف گزار سکتی ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں کہ کرال کر سکتی ہیں آن سٹونز سینڈ اور ویجیٹیشن یعنی کہ یہ سبزے وغیرہ کے اوپر بھی رہ سکتے ہیں نیکسٹیز کے اندر اس کی فیڈنگ کی بات کی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ ان کی سپیشیز پریڈیٹرز بھی ہوتی ہیں اور سکوینجرز بھی ہوتی ہیں پریڈیٹرز وہ سپیشیز ہوں گی جو کہ زندہ پریے کو کیا کریں گی کیپچر کریں گی پریے کو کیپچر کر کے کھاتی ہیں جبکہ سکوینجرز وہ ہوں گی جن کی فیڈنگ کیا ہوگی ڈیٹڈ آرگنزم کے اوپر ہوگی تو اس لیے ان کو سکوینجرز کہا گیا ہے پھر کہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس تربیلیرینز ہیں ان کے کلر کی بات کریں تو مختلف کلرز پائے جاتے ہیں جیسا کہ براؤن کلر بلیک کلر اور گری کلر جو ہے وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے لاسٹ کریکٹر اس کے اندر بتلائی گیا ہے کہ اس کے اندر موفمنٹ کرنے کے لیے جب یہ چلتے ہیں تو ان کی باڈی کے اوپر جو لوکو موٹری آرگن ہوتے ہیں وہ سیلیا موجود ہوتے ہیں اور یاد رکھے گا سٹوڈنٹس یہی سیلیا ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ جب موف کر رہا ہوتا ہے تو وارٹر کے اندر تربیلینز شو ہوتی ہے اسی تربیلینز کی وجہ سے تربیلیریا کا نام دیا گیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے آرگنیزم ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ کلاس تربیلیریا سے ہے تو ہماری بک کے اندر ایک اگزمپل دی گئی ہے وہ ہے پلینیریا وہ آرگنیزم ہے سٹوڈنٹس جن کا تعلق کلاس تربیلیرینز سے ہے اور اس کے اندر یہ تمام کریکٹرز موجود ہوتی ہیں تو یہ تھی ناظرین کچھ جنرل کریکٹرز اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ تربیلیرینز کی جو باڈی ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو فسٹ آفال اس کا سٹرکچر جو ہے اس کی باڈی وال کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی جو باڈی وال ہوتی ہے وہ تین لیئرز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اس کی باڈی وال تین لیئرز کے اوپر مشتمل ہوتی ہے جن کے اندر سب سے پہلی جو لیئر ہے اس کو ایکٹو ڈرم کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو یہاں پر بنا کے دکھاتا ہوں فسٹ آفال ہمارے پاس ہے ایکٹو ڈرم اس ایکٹو ڈرم کو اپی ڈرم کا نام بھی دیا گیا ہے جس طرح ہماری یہ اپی ڈرمس لیئر ہے جو کہ کیا ہے ایکسپوز ٹو انوائرمنٹ یعنی کہ سب سے جو آوٹر لیئر ہے باڈی کی وہ ایکٹو ڈرم ہے اور اس کو اپی ڈرم کا نام بھی دیا جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ اس ایکٹو ڈرم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ہمارے جو لوکو موٹری آرگن ہے سیلیا وہ اس ایکٹو ڈرم کے اوپر موجود ہوتے ہیں پھر اس سیلیا کے اوپر چھوٹی چھوٹی پروجیکشنز موجود ہوتی ہیں جن کو ہم مایکرو ویلائی کا نام دیتے ہیں جس طرح ہم نے ایک سٹرکچر پڑھا تھا ویلائی اسی طرح یہ اس سے چھوٹے جو سٹرکچر ہیں یہ مایکرو ویلائی جو ہے یہ سیلیا کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کس لیئر کے اوپر ایکٹو ڈرم لیئر کے اوپر اور ایکٹو ڈرم ہماری یہ سب سے باہر والی جو لیئر ہے اس کو ایکٹو ڈرم کہتے ہیں اور دوسرا نام اس کو کیا دیا جاتا ہے اپی ڈرم کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوکو موٹری سٹرکچر سیلیا موجود ہوتے ہیں جو کہ تربولینس بھی کاز کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس اس کے بعد آتا ہے بیسمنٹ میبرین بیسمنٹ میبرین جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی لیئر ہے جو کہ سپریٹ کرتی ہے میزو ڈرم ایکٹو ڈرمال ٹیشوز تو یہ جو ہماری سب سے اوٹر لیئر ہے جس کو ہم نے ایکٹو ڈرم کا نام دیا اس کے اوپر کل ہم نے ٹرپلو بلاسٹ کی بات کی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو اندر والی لیئر ہے جس کو ہم اینڈو ڈرم کہہ رہے ہیں اس اینڈو ڈرم اور ایکٹو ڈرم کے سنٹر کے اندر جو لیئر ہوتی ہے اسے میزو ڈرم کہا جاتا ہے اب یہاں پر اس میزو ڈرم اور اس ایکٹو ڈرم کے درمیان کے اندر ایک اور میمبرین موجود ہوتی ہیں جس کو نام دیا جاتا ہے بیسمنٹ میمبرین بیسمنٹ میمبرین اور اس بیسمنٹ میمبرین کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ اس ایکٹو ڈرم اور اس میزو ڈرم کے درمیان میں یہ ان کے ٹیشوز کو سپریٹ کرتی ہے یہ پوائنٹ بک کے اندر کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے the basement membrane is present between the mesoderm and it separates the mesodermal tissues from ectodermal tissues تو یہ ectodermal اور mesodermal کے ٹیشوز کو سپریٹ کرتی ہے اس کو basement membrane کہا جاتا ہے پھر next اس کے اندر آتی ہے اس کی سٹرکچر کے اندر ایک muscle layer موجود ہوتی ہے جس کے اندر سرکولر یا longitudinal muscle بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے oblique یا نہیں curve shape کے muscle ہوتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے جو ہے اس کی باڈی کے اندر muscles جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں پھر اس کے بعد next باری آتی ہے parent quemetal cells کی تو ناظرین یہ اس کی جو endodermal layer ہے کل ہم نے بات کی تھی کہ میزو ڈرمل لیئر جو ہوتی ہے اس سے parent quemetal cell سیکریٹ ہوتے ہیں اوریجینیٹ ہوتے ہیں تو وہ جو parent quemetal cell جو میزو ڈرمل سے اوریجینیٹ ہو رہی ہے وہ اس endoderm یعنی کہ gastroderm جس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ اس اندر والی جو endodermic layer ہے اس کے ساتھ loosely attached ہوتے ہیں ان کو کیا نام دیا جاتا ہے parent quemetal cells کا تو پھر next ہمارے پاس آتی ہے last layer جو ہے وہ ہے gastroderm اب جو gastroderm ہے وہ کہتا ہے کہ gastroderm is endodermal derived اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری outer inner membrane ہے جس کو ہم endoderm کا نام دے رہے ہیں اس سے جو ہے یہ gastroderm سیکریٹ ہوتی ہے کیا سیکریٹ ہوتی ہے gastroderm سیکریٹ ہوتی ہے اور اس gastroderm کا کام کیا ہے کہ ایک تو یہ parent quemetal cells کو attach کرنے میں مطلب دیتی ہے جو mesodermal origin سے آ رہے ہیں وہ کیا ہوں گے اس کے ساتھ loosely attachment کے لیے اس کی جو gastrodermal membrane ہے endoderm کی جس طرح ایکٹوڈرم کی membrane تھی ہمارے پاس basement membrane اسی طرح endoderm کی جو membrane ہے اس کو نام دیا گیا ہے gastroderm کا اور یہ جو gastroderm ہے یہ help کرتی ہے جو tissues اس mesoderm سے آئے تھے وہ کیا کرتی ہے اس کے ساتھ attachment کرواتی ہے next اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس digestive cavity کے طور پر لی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب feeding کے بعد digestion کا جو process ہوتا ہے وہ اسی gastrodermal cavity کے اندر ہوتا ہے جی cavity یہ gastrodermal جو cavity ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے دراصل digestion ہوتی ہے اور digestion کس طرح ہوتی ہے اس کے اندر enzymes ہوتے ہیں جو کہ digestion کے اندر کیا کرتے ہیں help out کرتے ہیں وہ darsal surface کی بات کی ہم نے اب ہم ventral surface کی بات کر رہے ہیں کہ ventral surface پر کون کون سے structure موجود ہے اور ان کا کیا کام ہے تو first number کے اوپر ہمارے پاس epidermal glandular cells موجود ہوتے ہیں یہ جو epidermal glandular cells ہیں ان کا کام ہوتا ہے different secretions کو secret کرنا mucus وغیرہ کو secret کرنا اس کے بعد اس کے اوپر جو دوسرا structure اس کی body کے اوپر موجود ہوتا ہے اس کو rep ڈائٹس کہا جاتا ہے rep ڈائٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں یہ muscles کا بنا ہوا ایک rod like structure ہوتا ہے muscle کا بنا ہوا ایک rod like structure ہے جو کہ کیا کرتے ہیں mucus secret کرتا ہے اور یہ جو mucus ہے اس کو خوشکی سے بچاتا ہے یعنی کہ desiccation سے کیا کرتا ہے اس کو بچاتا ہے اور بازو کا کیونکہ یہ satikian nature ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے prey کو capture کرنے میں بھی کیا کرتا ہے اس کی help کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کی body کی vental side کے اوپر adhesive glands موجود ہوتے ہیں ان adhesive یہ ایک substrate ہے اور اس organism ہے کیونکہ یہ bottom developer ہے نیچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ substrate جو ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ اگر اس organism نے فار اگزمپل یہ کوئی organism ہے اور اس نے آکر اس substrate کے ساتھ جڑنا ہے تو اس کی epidermal ventral side کے اوپر جو epidermal layer ہے اس کے اوپر adhesive gland موجود ہوتے ہیں adhesive gland کیا کرتے ہیں adhesive chemical secret کرتے ہیں یہ chemical اس substrate کے ساتھ جڑنے میں attach کروانے میں کیا کرتا ہے help کرتا ہے اس کے بعد اس کی body کے اوپر same time پر کچھ ایسے structure بھی موجود ہیں جو secret کر اس addition کو جو ایک proper time کے لئے خاص time کے لئے وہ چھپکتے ہیں اس کو ازاد کرواتی ہے تو ان structure کو releaser کا نام دیا گیا ہے اس organism کی body کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس body کی دارسل side ہے اس کے اوپر کتنی layer ہیں تین layer endoderm 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 surface کے اوپر epidermal gland موجود ہیں اور reptides موجود ہیں adhesive gland اور پھر کیا موجود ہیں releaser موجود ہیں یہ تھا اس کا general structure اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر movement کیسے ہوتی ہے locomotion کیسے ہوتی ہے تو جیسا کہ ہم نے start میں جنرل کریکٹر میں پڑھا کہ locomotion موجود شو کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس digestion digestion کے بارے میں اس کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ یہ fresh water بھی ہوتے ہیں میرائن بھی ہوتے سینڈ اور سٹون کے اوپر یہ glide بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو میرائن سپیشیز ہیں ان کے اندر جو digestive cavity ہے وہ absent ہوتی ہے میرائن کے اندر دیجیسٹیو کیوٹی بلکل absent ہے تو اس لیے ان کے اندر دیفیون وغیرہ کا پراسس ہوتے لیکن accept میرائن جو سپیشیز ہیں ان کے اندر blind type کی digestive cavity یعنی جس کی opening کیا ہے بلکل close blind type simple type type branch type یا lob type ہوتی ہے پھر جو digestion کا process ہے ان کے اندر دو طرح کی digestion ہوتی ہے extra cellular اور intra cellular extra cellular digestion وہ ہوگی جو digestive cavity کے اندر ہو جائے گی لیکن جو digestive cavity کے اندر نہیں ہوئی cell نے absorb کیا وہاں پر digestion ہوئی تو اس digestion کو intra cellular digestion کہا جائے گا تو ان کے اندر extra cellular اور intra cellular دونوں طرح کی digestion پائی جاتی ہے اب اس کے اندر ایک important چیز یہ ہے کہ یہ جب food کو trap کرتے ہیں پکڑتے ہیں تو ان کی body کے اوپر موجود ہوتا ہے جسے ہم pharynx کا known دیتے ہیں یہ جو pharynx ہے یہ ingestion کے لیے food کو intake کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کچھ species کے اندر simple بھی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کیا ہوتا ہے اور process یہ ہوتا ہے کہ یہ food پڑی ہے اور یہ organism ہے تو یہ organism کیا کرتے ہیں اپنا pharynx باہر نکال کے اس food کو کیا کرتے ہیں انجسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر feeding دیکھیں سکونجر ہوتے ہیں جو dead organism پر feeding کرتے ہیں last کے اندر کہا گیا کہ اس کی body کے اوپر sensation کے لیے sensory reception کے لیے chemo receptor موجود ہوتے ہیں تو یہ تھا body structure اور اس کی general character تو آج ہم نے class terbularia کو discuss کیا جس کے اندر ہم نے اس کی general characters دیکھیں introduction دیکھا body structure دیکھا انشاءاللہ next lecture کے اندر ہم اس کی reproduction دیکھیں گے تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ sequence کے ساتھ آپ کو phylum plate helment کی ساری classes ملیں گی اور آنے والے phylum بھی ملیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ beneficial ملیں گے